بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں سلمان ساری کیسے ہو آپ سب تو آج کی بریو میں ہم بات کرنے والے ہیں سندل وائٹننگ بیوٹی کریم کے بارے میں یہ ایک ہربل کریم ہے کہ آپ اسے کیسے استعمال کرو کہ آپ کی سکن کی بہت ساری پرابلمز ختم ہو آپ کا رنگ گورا ہو رنگ ساف ہو تمام سکن پرابلمز ختم ہو اور آج کی بریو میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ جن لوگ کی سکن بلکل سینسٹیو ہے سکن پر بہت ساری پرابلمز ہو جاتی ہے سکن ریڈ ہو جاتی ہے سکن پر جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے بہت ساری پرابلمز ہو جاتی ہے پیمپلز بغیرہ آ جاتے ہیں وہ اس کریم کو کیسے استعمال کریں تو آج کی بریو میں ہم ڈٹیل کے ساتھ بات کریں گے کہ سندل کریم ایک بہت اچھی کریم ہے تو اسے کیسے استعمال کیا جائے کہ سکن کے اوپر کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو کیونکہ آئلی سکن والے استعمال نہیں کر پاتے سینسٹیو سکن والے استعمال نہیں کر پاتے کیونکہ یہ پرابلم ہو جاتی ہے جن لوگ کی سکن بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے تو میں آپ کو کھول کے دکھاؤں کہ آپ نے اسے کیسے استعمال کرنا ہے اور یہ کریم کیسی ہے یہ کریم آئلی بلکل نہیں ہے ہلکا ہے یہ آئلی لیکن یہ اتنی بھی زیادہ نہیں ہے کہ آپ کی سکن کے اوپر پرابلم کریں آپ نے بس ہلکی سکن کرنی آپ نے بہت زیادہ لیمی کرنا جیسے میں نے یہ لی تھوڑی سی کریم اور کیسے میں نے لگا لی کافی ساری سکن کے اوپر تو بلکل آپ نے ایسے ہی تھوڑی سکن کے اوپر اگر لگائیں گے نا پورے فیس کے اوپر تو پھر آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوگی جو کہ آئل آ جاتا ہے یا سکن پر پرابلم ہو جاتی ہے تو ساتھ میں آپ نے کوئی اور سوپ نہیں یوز کرنا نا فیس پوش یوز کرنا ہے آپ لوگوں نے صرف سندل کا ہربل وائٹننگ بیوٹی سوپ یوز کرنا ہے اس سے کیا ہوگا ایک تو آپ کو ریزلٹ ڈبل ملے گا اور جو سکن پر بہت ساری پرابلم ہو جاتی ہیں وہ نہیں ہوں گے کیونکہ اس سوپ کے ساتھ نا ڈبل ریزلٹ آپ کو ملے گا تو آپ نے سندل سوپ ساتھ میں یوز کرنا اور دن میں تین بار یوز کرنا تین بار سے زیادہ آپ نے اسے یوز نہیں کرنا پھر آپ کی سکن ڈرائی ہو جائے گی چھیک ہے کیونکہ نارمل سکن والے اگر زیادہ یوز کریں گے تو سکن ڈرائی ہو جائے گی ٹھیک ہے ایک تو آپ نے یہ سندل سوپ لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ سوٹھنگ لوشن سوفٹ ٹچ پالوں کو آپ نے کیوں اس میں ایٹ کرنا ہے کریم میں وہ آپ نے اس لیے کرنا ہے جن لوگ کی سکن سینسٹیو ہے یا بہت زیادہ آئیلی ہے تو انہیں پرابلم ہو جاتی ہے سکن پر فیمپلز بغیرہ کی یا سکن ریڈ ہو جاتی ہے وہ اس سوٹھنگ لوشن کو اس کریم کے اندر ایٹ کر کے لگائیں اور آپ نے کتنی مقدار میں لگانا ہے یہ لوشن یہ دیکھیں صرف اتنا اپنے لوشن لینا ہے یعنی کہ آپ نے اگر اپنی گردن پر یا فیس پر اپلائی کرنا تو آپ نے صرف اتنا سو لوشن ہے کہ اپنی کریم میں مکس کر کے لگا لیں یہ ایک بہترین لوشن ہے اگر دن کے ٹائم بھی آپ کو اپنی سکن ریڈ لگے یا سکن پر کسی قسم کی پرابلم ہو تو آپ یہ تھوڑا سا لوشن لے کے اپنے پر فیس پر اپلائی کر لیں جو بھی ریڈنس ہوئی ہوگی یا کسی قسم کی پرابلم آپ کی سکن پر ہوگی اس لوشن کے ساتھ ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ بہت بہترین کریم ہے لیکن کچھ لوگوں کی سکن سینسٹیو ہوتی ہے ان پر کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ لوشن بہترین ہے اس کریم کے ساتھ آپ یہ لوشن ضرور لے کے آئے اور اسے اپنی کریم کے ساتھ ہی استعمال کرنا شروع کر دیں تو یہ تینوں چیزیں آپ کو کاسمیٹک شاپ سے مل جائیں گی بہت ہی مناسب پرائز میں تو آج ہی آپ انہیں لائیں اور اپنے سکن کی بہت ساری پرابلمز کو ختم کریں تو پھر بھی کسی قسم کا اگر آپ نے کریم کے بارے میں لوشن کے بارے میں پھر بھی کچھ آپ نے کچھ سوال کرنا تو آپ پوچھے گا میں آپ کو ضرور جواب دوں گی اور سکن کی بہت ساری پرابلمز کو ختم کرنے کے لیے آپ کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ پانی پیئے سن بلوک کا استعمال کریں اور رات سونے سے پہلے چہرے کو اچھے سے واش ضرور کیا کریں کریم لگانا اگر بھول بھی جائیں لیکن چہرے کو واش کرنا کبھی نہ بھولا کریں ٹھیک ہے کیونکہ سارا دن کی گھنگی اپنے چہرے سے واش کر کے ہی آپ کو سونا چاہیے کیونکہ یہ سکن کی بہت ساری پرابلمز چہرے کو پر جو گھنگی رہا جاتی اس وجہ سے ہوتی ہے تو یہاں تک تھی میری آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لیے اب مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ